تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے بابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیرسی ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی خیمت میں پری کا عمل لائے ہوں ایک اتنا خاص عمل لائے ہوں کہ جسے کر کے آپ ایک پری کو اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں ایک پری کو آپ اپنے تابع کر سکتے ہیں عمل بہت آسان ہے آپ نے ویڈیو گوڑ سے سننی ہے پوری واش کرنی ہے ایک ایک بات کو سننا ہے سمجھنا ہے اور پھر جائے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اگر میرے بتائے گے طریقے کار پر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس پری کے آپ کو چند فائدے بتا دوں ویسے تو اگر میں اس کے فائدے بتاتا چلو تو مجھے کئی دن لگ جائیں اس کے فائدے بتاتے بتاتے ہیں لیکن آپ کو اس کے چند فائدے بتا دوں اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو یہ آپ کو اتنی دولت لا کر دے گی اتنی دولت لا کر دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کا محبوب آپ سے مراز ہے تو یہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا کرے گی اور بھی انسان کی زندگی میں ہزاروں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں یہ انہیں بھی حل کرے گی یہ آپ کے ہر کاموں میں آپ کی مددہ رہے گی ہر آپ کا ہر جائز نجاز کام میں تو سیکنڈوں میں کر گئے گی اور یہ نام ملکن کام میں تو سیکنڈوں میں ملکن کر دے گی اس کے پاس اتنی طاقتیں اتنی شکتیاں ہیں کہ میں اس پر کہ جتنی تعریفیں کنو کم ہیں تو بینہ ٹائمز ہے کہ آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اور ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی نہر یا کسی بھی سمندر کا آپ نے ایک بوتل پانی بھر لینا ہے یعنی بوتل لیٹر کے جتنا بھی آپ پانی آسانی سے بھر لیں آپ نے اتنا پانی بھر لینا ہے تو کسی بھی سمندر یا کسی بھی نہر سے آپ پانی بھر سکتے ہیں تو پانی اتنا بھرنے کے بعد آپ نے ایک گھڑا لے لینا ہے یعنی مٹکہ گھڑا مٹکہ کی چوز ہوتی ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ نے ایک اکیلے کمرے میں آجانا ہے اور چند دیئے بھی آپ نے لے لینے دو تین موم بٹیاں دو تین اگر بٹیاں بھی آپ نے لے لینے ہیں تو آپ نے گھڑے لے کر اس کے اندر وہی زمندر والا پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک دیا جلانا ہے بے شک گھڑے کے اوپر کوئی میٹی سے یا کوئی بھی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پلیٹ رکھ لیں جو مرضی لکھیں جس سے وہ ایک جگہ پر یعنی اس کے پر دیا کھڑا ہو جائے یعنی دیا اس کے پر آج ہے تو اس کے بعد آپ نے دیا جلانا ہے آپ نے اپنے سامنے بھی دو تین دیا جلانا ہے اور موم بٹیاں گر بٹیاں بھی آپ نے جلانی ہے اور حیثار لگا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے حیثار یعنی گول دیرہ تو گول دیرہ لگاتے وقت آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور آپ نے اسی طرح عمل کو کرنا ہے تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس منطر کو پڑنا ہے منطر کو آپ نے صف و صف آٹھ سو اسی مرتبہ پڑھنا ہے پری تمہمشو پری تمہمشو پری تمہمشو اس منطر کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ جیسے ہی تعداد پوری کریں گے تو پری اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی حاضر ہوتی ہے آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں گلا ہے تو آپ کو ڈرائے گی بھی صحیح لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے تو پری سے آپ اپنا ہر کام کرو سکتے ہیں اتنا ہی آپ نے کرنا ہے پری آپ کی گلامی میں آ جائے گی آپ کے قید ہو جائے گی اور آپ کو بتا دوں کہ پری سے بے شک جائز کام کرویں یا نجائز کام گناہ سو آپ کے سر پہ ہوگا جائز نجائز کام آپ کی مرضی آپ اسے ہر کام کروا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج والا عمل پسند ہے یا اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں بھی فائدہ ہو دوسرے لوگ بھی کام بھی آپ ہو سکیں اور اس عمل میں لوئے حمزاد کی سکت ضرورت ہے اگر آپ کے پاس لوئے حمزاد نہیں ہے تو آپ مجھ سے بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ حاضری بھی لینا چاہتے ہیں تو حاضری لے سکتے ہیں جو میرے بھین بھائی آؤٹ آف کنٹری میں ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر کے حاضری لے سکتے ہیں تو تب تک کے لئے دعاوں میں یاد دکھنا دیجئے اجازت شکریہ السلام علیکم